وزیر اعظم شہبان شریف کا دورہ لاہار سب سے پہلے کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے جیل کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا شہبان شریف کو نیپ کی جس بیرک میں رکھا تھا وہاں بھی گئے کوٹ لکپت سمیت تمام جیلوں میں سہولتوں میں اضافے کی ہدایت کر دی وزیر خزانہ مفتائیس ملکی واشنگٹن میں اہم ملاقات جاری ایم ڈی ورل بینک سے گفتگو میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا عالمی بینک نے تعاون جاری رکھنے کی اقین دہانی کرا دی گزشتہ روز وزیر خزانہ نے ڈیپٹی مانیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات کر کے کرس پروگرام کی بحالی پر بات چیت کی تھی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیل رہے ہیں مراسلے میں ریجیم چینج کا ذکر موجود نہیں قومی اداروں کی وضاحت کے بعد اس بات کو دفن ہو جانا چاہیے آئین شکنی پر ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کار روائی کی جائے گی دنیا بھر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ کی نئی پالیسی پر عمل درامت شروع وزیراعظم شہبان شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری سمیت سو سے زائد اہم شخصیات کو بیرون ملک سفر کا پروانہ مل گیا رانہ سناولہ ساد رفیق خواجہ عاصف شاہد خاکان اور فریال تارپول کے نام بھی ای سی ایل سے خارج عدالت اور حساس اداروں کی سفارش پر شامل کیے گئے مودی کے دورے مقبوضہ کشمیر پر کشمیریوں کو غصہ برقرار بورڈر کے دونوں طرف کشمیری آج یومس سے آمن آ رہے ہیں میر پور آزاد کشمیر میں زلہ کچیری سے چوک شہیدہ تک ریلی نکالی گئی بھمبر اور ڈریال میں احتجاجی مظاہر ہے اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج بلاول بھٹو زرداری تین روزہ دورے کے بعد لندن سے واپس آگئے نواز شریف سے دو ملاقاتیں ہوئی ملاقات میں میسا کے جمہوریت کے نام مکمل کام کو آگے بڑھانے پر بات ہوئی بلاول بھٹو کراچی میں آرام کے بعد اسلام آباد جائیں گے حمزہ شہباز کو وزرعالہ بنے آٹھ دن گزر گئے اب تک تقریب حلف برداری نہ ہو سکی گورن پنجاب عمر سفراس چیما بیمار پڑے تو ایک بار پھر تقریب حلف برداری موخر کر دی گئی نونلی کا عدالت میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان گورن پنجاب عمر سفراس چیما سرویسز ہسپتال میں زیرے علاج ترجمان سرویسز ہسپتال کے مطابق ان کی حالت بتدریچ بہتر ہو رہی ہے سینئر فیزیشنز نے گورن پنجاب کے بلڈ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کر آیا ہے رپورٹس کے بعد عمر سفراس چیما کے مزید علاج کا فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی رہنم آسد قیسر کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلیفون پر رابطہ سیاسی صورت حال اور حکومت کے خلاف مل کر حکمت عملی پر گفتگو آسد قیسر اور سراج الحق جلد ملاقات کریں گے اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور آپننگ بیٹسمن فخر زمان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ایک پرستار نے بابر آزم اور فخر زمان کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی